آیا ہے اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے پابن کیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس اتفاق کو آپ کیا کیجئے گا؟ کہ اسلام کے ہر زمانے میں ہر معتبر شخصیت نے اپنی اور غیر کوئی تقلید سے منع فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اتخذوا اہبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ یہودیوں کے بارے میں اور عیسائی تو صحابہ نے تاجب سے کہا کہا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے اپنے ملہ مولویوں کو خدا نہیں بنایا تو آپ نے فرمایا کیا ان کے ملہ مولوی جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال سمجھتے تھے کہ ہاں جس کو حرام کہتے ہیں وہ حرام کر لیتے تھے کہا آپ نے یہی خدا بنانا ہے یعنی شریعت میں اللہ کا فرمان ہوگا مصطفیٰ کا ارشاد ہوگا وہ ہمارے لیے شریعت ہے اس کے علاوہ قصے باشد کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ تقریب تر حالانکہ میں آپ کو پرو دیتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اور جس کو امام بن قیم نے اپنی کتاب اعلام المواقعین میں اور اعقاض الحمہ بن افسار میں اور امام ابن عبدالبر نے جامعہ البیان والعلم میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقدلن مارکن ولا الشافعی ورالعوزائی انما خضو حیثو ما آخذو کسی کی تقلید نہ کرنا انہوں نے جہاں سے علم کی معرفت حاصل کی ہے یعنی اللہ کی کتاب ورسول کی سنت وہی سے تم بھی حاصل کرنا بات یہ ہے کہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے تقلید نہیں کہا جاتا تقلید تو ہے وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے پیچھے لگا جائے اس کو تقلید کا ہے اور انسانی عقل علم و دانش کی راہیں اور علماء اقبال شائر مشرق نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ ہے فقط توہید و سنت امن و راحت کا طریق فطرہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کر آج جو صورت حال مسلمانوں کی کہ کوئی کسی کا مقلد ہے کوئی کسی کا مقلد ہے جس کے نتیجے میں امت بٹی ہوئی ہے جبکہ ہمیں حکم کیا گیا ہے اتفاق اللہ کی کتاب کو مکمل تسلیم کرنے اور محمد رسول اللہ کو مکمل رہبر ماننے میں ہے کسی اور کی بات میار پر میزان پر رکھی جائے گی اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے سراکھوں پر اگر نہیں ہے تو دیوار پر اور یہی بات امام بنیفر رحمت اللہ علیہ امام عظم امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ تمام امام نے اس بات کو دور آیا کہ اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اچھا گویا تقلیدی رویوں نے دین کو نقصان پہنچایا امت کو تفرقہ میں ڈالا اور تعصب اتنا پیدا کیا کہ ہر کوئی اپنے مسلک کی بات کرتا ہے اپنے امام کی بات کرتا ہے اپنے تریخی کی بات کرتا ہے اور کتاب و سنت دور ہوتا چلا جا رہا ہے جبکہ ہم سب کو قرآن کے فرمانے کے مطابق اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا اور سنت کو اچھے انداز میں تلاش کر کے اس کی پیروی کرنا ہی ہمارا دین تھا ہمارا اسلام تھا اور تمام امام اس کام کے لئے آئے تھے اور انہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کیا لہذا اگر امام سبھی اخلاص ہے ہمارا اور محبت ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان اور امام امام کے پیروکار جب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں تقلید کو چھوڑ کر اتباع کے لئے کوشہ رہیں اور کتاب اللہ سنت یہ ایک مثال بیان فرمائی سید صاحب نے علماء دین ایسی مثالیں بیان فرمائے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ نسخہ لکھواتے ہیں اس سے آپ اس کی دلیل پوچھتے ہیں بات یہ نہیں پہلے تحقیق کی جاتی ہے کہ اس مرض کا سپیشلسٹ کون ہے تسلی کرنے کے بعد تسلی کرنے کے بعد اس سے رجوع کیا جاتا ہے اب اگر وہ رہنمائی کریں کہ آپ کے علاج اس طرح ہے تو پھر اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے اسے تقلید نہیں اتباع صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اگر تقلیدی روئیوں کو ترک کر دیا جائیں تو دین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ ہماری تاریخ اسلام میں علماء سلف نے ہر زمانے میں اور اس کی دلیل تمام مصنفات موجود ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ حد المقتور کوشش کی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے لمحے موجود لمحے موجود میں ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے سنت کو بھلا دیا اور ناموں اور لیبلوں کو اپنا دین سمجھ لیا اور آنکھیں بند کر کے تقلید کرنا شروع کر دی آج اس کا نتیجہ ہے کہ امت بھٹوارے میں پٹی ہوئی ہے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنی اس کو عقل اور علم عطا کیا ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ فتق اللہ مستطعتم حد المقتور کوشش کرو دین پر چلنے کی اور رہنمائی لینے کی اور رہنمائی کا نام تقلید ہرگز نہیں ہے بلکہ اتباہ ہے لہذا میں ان دور اللہ اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں اتباہ کی بڑی تاکی کی گئی ہے اور تقلید کا کہیں حکم نہیں کیا گیا بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سوال جب آپ کی جانب چلتے ہیں جی محترمہ آپ کا سوال میرا نام مرسیز عمران ہے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنے چاہی ہوں کہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں ہیں اس میں تقلید کا کونسپ موجود ہے کہ نہیں تقلید اگر بمانے اتباہ ہو تو ظاہر ہے کہ جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کے بارے میں امت کو حکم یہی تھا کہ وہ ان کا اتباہ کریں لیکن جیسے یہ بات بھی آئی کہ اگر تقلید کے مانے جو ہے وہ اگر تشریع کے حملے لیں یعنی شریعت سازی قانون سازی تو قرآن میں جیسے ان کے بارے میں آیا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ اور اللہ کی رسول کو قانون سازی کا ایک حق حاصل تھا تو اس وقت کے جو پوپ تھے اور ان کے پادری تھے انہوں نے باقیہ تھا اس قانون سازی کو شریعت میں اجتہاد کے نام پہ تحریف کو اپنا حق قرار دیا تھا اور اس تحریف کے یعنی اجتہاد بمانے تحریف وہ دین کو بدلتے جاتے تھے جس کا ذکر قرآن میں آیا تو اتخذوا احبارہم و رہبانہم اسی طرح قرآن میں یا ایواللذین آمنوا انہ کثیرم من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ان آیات سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگ جو اپنے جو علماء کی جو تقلید کرتے تھے وہ ایک حقدار سمجھ کے ایک شارے سمجھ کے کرتے تھے جس کی مضمت کی گئی ہے لیکن اگر بحیثیت ایک امام کی کی جائے بحیثیت اس کی کی جائے کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں تو وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا اگلا سوال لیتے ہیں جی بٹا آپ کا سوال میرا نام سارف ویصل ہے اور میں سوال مفتی صاحب ہی سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی فرمایا تھا انہوں نے کہ تقلید ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن میں ہے تو میں ان سے یہی سوال کرنا چاہوں گی جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز اللہ تعالی نے کہہ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ ہم پر فرض ہے اگر وہ ہم نہیں کر دے تو وہ گناہ ہے ہم پر لیکن یہ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہم پر فرض ہے اور اگر اب ہم ان کی پیروی کرتے تو یہ تقلید تو نہیں کہلائی جائے گی کیونکہ یہ فرض ہو جاتا ہے پھر تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے یہ لفظ نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے جیسے ترعاوی کا لفظ ہے ترعاوی کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترعاوی کا سرے سے وجود نہیں ہے تو حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ قیام اللیل کا ہے تراوی کا لفظ نہیں ہے تو ایک استلاح مقرر کر دی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کے لغوی معنی پر منتبق ہو ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے فقہ کے ایک اصول ہے کہ جب لغت اور عرف کا تقابل ہو جائے تو معنی عرفی کو ترجیح ہوتی ہے تو یہاں تقلید کے معنی اتباکے ہیں اور بحیثیت وارثین نبی کے علماء کا اتباک کرنا ہے